موسیقی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ خلیل احمد ہیں خوزدار سے گلوچستان انہوں نے ایک سوال بھیجوایا ہے آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں اسلام علیکم سر آل گوڈ آئی ہوپ سر مائی نیم اس خلیل احمد آئیم فرام خوزدار ڈسٹک بلوچستان سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل جو انڈو پیسیفک ملٹری الائنس بنا ہے آکس کے نام سے جس میں آسٹریلیا یوکے اینڈ یو ایس شامل ہیں سر اسی طرح کواڈ بھی بنایا گیا تھا ان سب کا مقصد چاہنا کو کنٹرول کرنا انڈو پیسیفک میں سر میرا سوال یہ ہے what do you think the new cold war is being played in the seas like south china sea and انڈو پیسیفک اور اس نئے الائنس میں انڈیا کا نام سر فلال تو انہوں نے نہیں لیا ہے اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی different pacts جو ایس نے کی ہیں جیسے کہ لیموہا تھا قوم کاسا تھا اور ریسنٹلی جو بیکہ کیا تھا اور سر ریسنٹلی جو آکس ہے اس میں آسٹریلیا کو یو ایس سب میرینز اور ایدر سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز دے گا تو سر مطلب میرا کوسٹنجر ہے کہ جیسے انڈری کسنجر اپنے بک ڈپلومیسی میں کہتا ہے کہ یو ایس ہیز ہیبیٹ آف اینڈنگ ون کرائیسز اور سٹارٹنگ اینڈر ون تو اس ان الائنسز کا ہمارے ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوگا اسپیشلی پاکستان پہ اس پہ آگہ کیجئے گا سر جی خلیل آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ کل ہی یہ ایس یوکے اور آسٹریلیا نے ایک صحیح فریقی دفاعی مہاہدہ کیا ہے اور اس مہاہدے کا پہلا مظہر یہ ہے کہ امریکہ آسٹریلیا کو نیوکلر پاور سب مرینز سپلائے کرے گا اب یہ نیوکلر پاور سب مرینز کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلر پاور سے چلتی ہے ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نیوکلر ویپنز بھی اس میں ہوں گے لیکن مہارے لیے نیوکلر پاور سب مرینز آپ جانتے ہیں کہ نیوکلر پاور سب مرینز زیادہ عرصے تک سمندر کے اندر رہ سکتی ہیں اور تو یہ ایک ہے اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ اور چین نے بڑا بجا طور پر اس کے پر سخت ریاکشن بھی دیا اور کہا کہ یہ ان پی ٹی کا جو ہے نوکلر نون پرویفریشن کرٹیوز کی بھی خلاف برزی ہے اور پھر آسٹریلیا خود جو ہے وہ نیوکلر ڈیسام آمنٹ کی بات کرتا رہا ہے اور اب وہ نیوکلر پاور سب مرینز رہا ہے اور چائنہ کا ریاکشن یہی تھا کہ آسٹریلیا کا یہ جو جو اس سے فریقی مہائدے میں شمولیت ہے یہ اس خطے کو مزید غیر مستحکم کرے گی اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ چین اور آسٹریلیا کے تعلقات میں بھی ایک قسم کی کشیدگی سی تھی گو کے مجھے اگر صحیح آت بڑھتا ہے تو چین کے صدر نے دو ہزار چودہ میں آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا صدر شی جی پنگ نے اور لگ رہا تھا کہ چیزیں اب بہتر ہو جائیں گی لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح آسٹریلیا نے چین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہانگ کانگ کو لے کر چائنہ تائیوان کو لے کر اور پھر ویگر مسلم کے حوالے سے بھی آسٹریلیا اپنی آواز اٹھائی اور پھر آ کر خاص طور پہ جو کوویڈ نائنٹین پہ آسٹریلیا تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ کیونکہ چین is responsible چین ذمہ دار ہے پھر چین نے کچھ پابندیاں لگائیں آسٹریلیا پہ اس کی امپورٹس خاص طور پہ وائن اور بیف اور کچھ سی فوڈ پوڈٹس بھی تھیں لیکن لابسٹرز وغیرہ پہ بھی پابندیاں لگائیں تو تعلقات پیچھے کچھ سالوں سے ایک قسم کا اس میں کشیدگی آ رہی بھڑ رہی تھی اب اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹریلیا نے جو فرانس کے ساتھ معاہدہ تھا آپ دوزیں لینے کا وہ کینسل کر دیا ہے کیونکہ آسٹریلیا پرائم منسٹر موریسن نے کہا ہے کہ وہ کنونشنل لاب دوزیں تھی تو اب ہماری ضروریات ذرا ڈیفرنٹ ہیں اس لیے اب ہم یہ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں تو فرانس بھی بڑا سیخ پا ہے پھر ہم جانتے ہیں کہ یوکے اب یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے وہ اپنی ایک آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے فورن اور سیکیورٹی پالیسی اپنی بناتا ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نیٹو پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آیا نیٹو جو ہے وہ زیادہ پہلے ہی بڑا انیفیکٹیو ہے جو ہم نے اغوانستان میں دیکھا کیا مزید انیفیکٹیو ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں یقینا آپ کا اشارہ بالکل درست ہے کہ یہ کوڈ وار آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی قسم کی کوڈ وار آ رہی ہے اور ساری اس وقت جو ہے کوششیں امریکہ کی ہی ہیں کہ کس طریقے سے چین کو کنٹین کیا جائے کیوں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم نے بھی اور پریزیڈنٹ بارڈن نے بھی بڑے کھلے الفاظ میں اپنی تقریروں میں چین کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے کیونکہ پیشلے جب سے سوویٹ یونٹ کلیپس ہوا ہے نائنٹین ایٹی نائن نائنٹی میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایک واحد سپر پاور کے طور پر اس نے کام کیا اب اس کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں چین اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے گا اور اس کی سپرمیسی کو چیلنج کرے گا جس طریقے سے چین آگے بڑھ رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ چین کو کنٹین کریں اور اس کے انفرنس کو کنٹین کریں کیونکہ چین نے دیکھیں نا بی آر آئے کا پورا ایک نیٹورک بچھانا چاہ رہا ہے اور بہت سے ممالک ہیں چاہے وہ پاکستان ہو سری لنکا ہو افریقہ کے بے شمار ممالک ساؤت امریکہ کے کچھ کنٹریز نے بھی اور پھر سینٹرل ایشیا آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں تو چین کا انفرنس اس کا جون جون اکنومک رائز ہو رہا ہے اسی طرح اس کا انفرنس دنیا میں بڑھ رہا ہے اور ایک نیچرل سی بات ہے تو امریکہ کو خطرات تو لاحق ہیں لیکن یہ وہ کوڈ وار نہیں ہوگی جو سوویٹ یونٹ کے دمانے میں تھی کیونکہ وہ تو آئرن کرٹن تھا اس میں یہاں پہ گروبلائزیشن بھی ہے آپ یو ایس امریکہ کی تجارت ہی دیکھ لیجئے کس قدر ہے اسی طرح اور پھر یہ جو ہے ہمارا خطہ خاص طور پہ اس کا اس پہ اثرات تو ہوں گے کیونکہ ایک طرف یہ صحیح فریقی معاہدہ آ گیا آکس کہ لیں آکس کہ لیں اور دوسرا کوارڈ ہے اور کوارڈ میں بھارت بھی شامل ہے اور بھارت آبیسلی جون جون بھارت کی سپیس بڑھ رہی ہے اس کا انفرنس بڑھ رہا ہے امریکہ پہ پولٹیکل ہماری ہمارے لیے سپیس کم ہو دی جا رہی ہے اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہر وہ پوزیشن لے رہا ہے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے شایے وہ جمہور کشمیر ہو افغانستان ہو بھارت کا نیوٹر سپلائرز گروپ کو جوائن کرنا ہو یا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا پرمننٹ میمبر کے طور پہ تو امریکہ اب بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ اور بھارت کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس خطے میں اس کی چودرات جو ہے چین اس سے بڑا ملک ہے اور چین اور ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ اس طرح ایسٹ لداخ میں کلیشز بھی ہوئے ان کے اور اس میں بیس بھارتی فوجی بھی مارے گئے تھے تو ہمارے خطے میں اب یہ جو ایک رائیولری ہے یو ایس اور چین کے ترمیان یہ آبیسلی یہاں تو آئی گی اس کے اثرات ہمیں تو محسوس ہوں گے اور ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کرنا چاہیے کیونکہ بھارت اب بہت زیادہ کر رہا ہے ایکسپینڈ نہ صرف امریکہ کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں بلکہ روس سے بھی دیکھیا وہ جو ہے ایس فور ہنڈرڈ جو بیلسٹک ڈیفنس میزائل سسٹمز ہے وہ لے رہا ہے اس سے ہمارے لیے ہماری جو ڈیٹیرنس ایک ریڈیبیلیٹی ہے اس کو بھارل ہم نے منٹین تو کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید چاہیے ریسورس چاہیے تو اور جون جون آپ اور اس آمز ریس میں ہم جانا بھی نہیں چاہتے لیکن اپنے ڈیٹیرنس کو ہم نے کریڈیبل بھی رکھنا ہے تو ہمارے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اغوانستان میں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی تو چائنہ پہ جو ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نویت ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو میری میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہم ان سارے خطرات سے جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ قوارڈ کی اور قوارڈ کی اب سمجھ میٹنگ بھی ہونے جاری ہے واشنڈن ڈی سی میں چاہے چوبیس ستمبر کو ہے جس پہ جس کو بائیڈن جس کی سزارت کریں گے تو یہ تعلقات اب بھڑ رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کرنا ہے ہمیں کسی زیرو سم گیم میں نہیں جانا ہم نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بڑا نپا طولہ رکھنا ہے اور جو پولیسی ہے اس کو صحیح معنوں میں آگے لے کر چلنا ہے ہمیں صحیح لوگ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو آپ حکمت عملی بناتے ہیں مربوط جامع حکمت عملی اس کی پھر امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح لوگ صحیح جگہ پہ موجود بھی ہوں جو اس سارے پروسس کو لے کر آگے چلیں تو میں امید کرتا ہوں ہمارے لیے امپلیکیشنز اس کی بہت ہیں آسٹریلیا نے بھارل اپنا جو اس کا ایک تھا نیوکلر ڈسامورنٹ کے حوالے سے جو اس کی دنیا بھر میں اس کو پذیرائی ملتی تھی وہ اب اس نے جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سو کارڈ نیشنل انٹرسٹ میں یہ معاہدہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے انٹرسٹنگ حالات آنے والے ہیں لیکن ہمارے لیے بھارل مشکلات بہت ہیں کیونکہ ایکنومکلی بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ہے اور پھر امریکہ چونکہ بھارت کا انفرنس بڑھ رہا ہے تو جو بھارت کا نیریٹیو ہے امریکہ بھی اس کو مور رلیس سبسکرائب بھی کر لیتا ہے اور جو ہم نے پشتے دن دیکھا سیکٹری برنکن کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں کانگریشنل ہیرنگز بھی وہ بھی ہم نے دیکھی تو سارا بڑا گھمبیر سا مسئلہ ہو گیا اور میں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری جو پولیسی میکرز ہیں وہ ان تمام نازک پہلوں کو سمجھتے ہیں اور چیزوں کو انٹر لنگ کر کے ہولسٹیکلی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ہولسٹیکلی دیکھیں اور ڈالٹس آپ کنیٹ کریں اس وقت تک آپ صحیح پولیسی بنا نہیں سکتے آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ